اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے اَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ تم امانت اس کے احل کے سپرد کر دو جو امانت کا احل ہے اسے امانت دی جائے ایک تو اس کی یہ معنی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تو وہ امانت میں آپ خیانت نہ کریں اور جو اس کا مالک ہے اسے وہ امانت پخت پر واپس کر دیں یہاں پر یہ بھی ارز کر دوں امانت میں شرع قائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہزار روپے آپ کو امانتاً رکھوائے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ استعمال کر لیں اور پھر جب وہ مانگنے آئے تو دوسری ہزار روپے دے دیں اگر ایسا کیا تو آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی ہاں اس کی اجازت ہو تو امانت کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری مانت یہ ہے کہ یہاں پر دوسری مانا بھی ہیں اس شرع اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں احل کے سپرد کرو تو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو عوضہ دیتا ہے منصف دیتا ہے نوکری پہ لگاتا ہے کوئی افسر ہے تو انٹرویو لیتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ جو اس عوضے کے اور منصف کے اہل ہیں انہیں ہی دے ورنہ کل برز قیامت وہ خیانت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا تو جو اس کا اہل نہیں اس کو منصف دینے والا اس کے تمام غلط کرتوت کا گناہ گار ہوگا یہ شرع مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جو گفتگو راز میں بیان کی جائے وہ بھی امانت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے کو بتا دینا یہ جائز نہیں ہے جب مسلمان کوئی بات کہے اور یہ کہہ دے کہ یہ راز کی بات ہے یا اس کا اسٹائل ایسا ہو یہ محسوس ہو کہ وہ اس بات کو پوشیدہ رکھ کے کہنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو عام کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی یہ اللہ کی طرف سے دیوئی امانت ہے کان عطا فرمائے جسم کے عزا عطا فرمائے مال اولاد عطا فرمائے اب ان میں حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں آنکھ وہی دیکھیں جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کان وہی سنیں جس کے سننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اجازت دی ہے یہ امانت داری ہے اللہ تعالی ہمیں امانت کے اس پورے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فوقان حمیر اور دیگر عقامات اور عبادتوں میں بڑی بلستے ہیں اس میں اگر گہرائی کی جائے اور سوچا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اشارت فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اس آیتِ قریمہ میں حکم بھی مراد ہیں کہ حاکم جب فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے عدالت اور کورٹ کا جج بھی مراد ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے لیکن یہ آیتِ قریمہ بھی بڑی وسیع مانا رکھتی ہے ہر شخص جسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ معاملات میں انصاف سے فیصلہ کرے مثلا باپ ہے تو اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کا فیصلہ کرے اسی طرح ہر ہر معاملے میں اور اس معاملے میں جب فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے کون عزیز ہے مجھے کون محبوب ہے اور یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ کون میرا قریبی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ حق پر کون ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت ہی پیاری نصیت فرماتا ہے یہ کتنی پیاری باتیں ہیں ہے کوئی اس نصیت پر عمل کرنے والا اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَسِيْغًا بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے تمہارے کلام کو سن بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ جب تصور قائم ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے جو گریفت کرنے پر قادر ہے ساری نعمتیں اسی کے قبضہِ قدرت میں ہیں وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے ناراض ہو کر لینا چاہے تو کوئی لینے سے نہیں روک سکتا دنیا کے لوگ جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کی تصور قائم ہو جائے ہر اتوار کو اثر کا مغرب ختمِ قادریہ شریف باہرِ شریف مسجد میں ہوتا ہے اور خواتین کے لیے ہر ہفتے کے دن دوپیر سوہ دو بجے سے دیکھ کر ساڑھے چار بجے تک شہزاد علان جیل چورمگی کے پاس ختمِ قادریہ شریف ہوتا ہے ختمِ قادریہ شریف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہم کرنے کے بعد جب اس ورد کو دور آتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ روحانی منظر ہوتا ہے کہ آپ خود اس کی روحانیت انشاءاللہ محسوس کریں گے ان اللہ کانا سمیعا بسیعا بیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے موسیقی